اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی قصہ کے لیے دوٹھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائے، بھیس، اوٹ، بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں کو بھی دوٹھ پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دوٹھ اور قصہی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں غور فرمائیں تمام چوپائیں ایک ہی طرح کے گھاس کھاتے ہیں مگر ان جانوروں کے گبر اور خون کے درمیان سے صاف سترا اور گزہ سے بھرپور سفید دوٹھ کون نکالتا ہے یقیناً انسانوں کے لیے لزیز اور پاک صاف دوٹھ کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عجیب قاریگری ہے